ہیلو ہی ایفری وان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آپ جہاں جہاں آباد ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے آمین تو ویورز آج میں چھوٹی بچیوں کی فروک کی ریزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ آپ کو جو فروک نظر آ رہی ہے یہ آٹھ سے دس سال کی بچیوں کی فروک کی ریزائننگ ہے اور یہ چنڈری کے اوپر یہ میں نے ریزائننگ کی ہے بہت ہی سمپل لیکن گھر میں پہننے کے لیے بہت ہی خوبصورت اس کی ریزائننگ ہے آپ کو اس کی نیک نظر آ رہی ہے بلکل سمپل سی اس کی ڈوری پائپنگ کے ساتھ اس کا گھلہ بنایا ہے یہاں تک ڈوری پائپنگ کی ہوئی ہے اور سائرز پہ یہ والی لیس لگائی ہے ملٹی کلر کی ٹھیک ہے اور لیس کے یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ چودہ سے پندرہ ہاف انچ کی پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں اور اس کی اوپر یہ لیس لگا دی ہے بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ لک لگ رہی ہے اس سے جو فراک کا گھیر ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور فراک کی لک آ رہی ہے گھر میں پہننے کے لیے اس طرح کی فراک کے ڈیزائن بہت ہی اچھے لگتے ہیں نیچے سے یہ بلکل سمپل فولڈ کی ہوئی ہے اب اس کے بازو کی ڈیزائنگ دیکھیں بازووں کے اوپر جو ہے ہاف انچ کی پلیٹس ہیں اور یہ سائٹ سے اوپن ہے جب یہ پہنتے ہیں تو پہننے میں یہ بڑے ہی اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ جو کٹ تھا اس کے اوپر یہ لیس لگا دی ہے اور سیکنڈ بازو کی بھی سیم وہی ڈیزائنگ ہے اگر آپ نے یہاں پہ سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لیں بلکل سمپل سا یہ آئیٹیا ہے اور سلائی کرنے میں بھی یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جنری آج کل بہت زیادہ ان ہے بھڑوں اور بچوں میں بیک سے یہ بلکل سمپل ہے جی آپ اسے اب دھیان سے دیکھ لیں پھر میں سیکنڈ فراغ کی طرف چلوں گی جی یہ بلیک فراغ جو ہے یہ بھی آٹھ سے دس سال کی بچوں کی کے لیے بنائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کی نیک دیکھیں نیک پہ اس طرح کی فریل لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ لپس لگا کے ایک بٹن لگایا ہے تاکہ بچوں کا جو سر کا ایشو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سر نہیں گزر رہا تو وہ بھی سولو ہو گیا نیچے یہ والی ڈوری پائپنگ کی ہوئی ہے سکین کا بلیک کے ساتھ سکین اور گولڈن کا کمبینیشن ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ فور پلیٹس ہیں اور کندس لے کے یہاں تک اس کی لینٹھ جو ہے وہ گیارہ انچ ہے ان پلیٹس کی اور یہاں پہ آکے اسے کلوز کر دیا ہے سیم دوسری سائٹ پہ بھی ایسی ہے وہی چار چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بھی کلوز ہیں اور گولڈ پیسٹنگ اس فراک کے اوپر ہوئی ہے نیچے یہ والی گوٹا لیس لگی ہوئی ہے یہ گولڈن اور بلیک کلر کی ہے آپ دیکھیں غور سے دیکھیں یہ مارکیٹ سے لیسیز عام مل جاتی ہیں ہر جگہ یہ اویلیبل ہیں گھیرے کے چاروں طرف فرنٹ اور بیک پہ یہ لیس لگائی ہوئی ہے اس سے فراک کی لک بہت ہی خودصورت لگ رہی ہے اور اب بازوں کی ڈیزائننگ دیکھ لیتے ہیں جو فرسٹ فراک تھی اس پہ پلیٹس کو چھپایا ہوئا تھا لیکن اس فراک کے بازوں کے اوپر جو ہے وہ پلیٹس سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہاں پہ ہاف انچ کی تھی یہاں پہ ایک انچ کی پلیٹس ہیں سیکنڈ بازوں پہ بھی ہے ویسے ہی ہے اور آگے جو ہے وہ بیل باٹم چھوڑ کے تو وہی گھوٹا لیس لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پہ بازوں کا سیکنڈ چھوٹ لینا ہے تو لے لیں جی ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس کی بیک دیکھتے ہیں بیک بلکل سیمپل ہے بیک پہ کسی بھی قسم کی جی بیک پہ کسی بھی قسم کی کوئی پلیٹس نہیں ہے بلکل سیمپل ہے جی اگر آپ نے یہاں پہ اس کی نیک کا اور اس کی ڈیزائن کا سیکنڈ شوٹ لینا ہے تو لے لیں اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کر لیں اب میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ